ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی مگر زین خان کو کلتاش اور حکیم ابو الفتح کندی بڑی مشکل سے الگ میں پہنچ کر جان بچائی اور افغانوں نے شاہی فوج کی اس قدر لوٹ مار کی کہ ان کی سات پشت کے لیے کافی ہو گی مگر ان سب نقصانات سے بڑھ کر اکبر بادشاہ کے مزحاب اور ہمدرد و مونس درباری راجہ بیربر کی ہلاکت کا صدمہ تھا اس کا بار غم تمام شاہی فوج اور اکبر بادشاہ کے لیے بہت ہوا تھا اتنا غم اکبر بادشاہ کو ماضی بہید میں بھی کبھی نہ ہوا تھا راجہ بیربر کی ہلاکت کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے بڑا غم محسوس کیا بلکہ اکبر بادشاہ نے دو دن تک کھانا نہ کھایا اس سلسلے میں مریم مکانی نے اکبر بادشاہ کو بہت سمجھایا بندگان عقیدت کیش سے نالوزاری کی تو طبیعت کو مجبور کر کے کھانے پینے پر متوجہ ہوئے اکبر بادشاہ نے زین خان کو کلتاش اور حکیم ابو الفتح سے بات چیت بند کر دی اور ان سے سلام تک نہ لیا راجہ بیربر کی لاش کی شاہی فوج نے بہت تلاش کی مگر کسی جگہ پر بھی میسر نہ آئی جس کی وجہ سے راجہ بیربر کی تلاش کو نہ تو ہندووں کے رسوم کی تلاش جلایا ہی گیا اور نہ کسی دوسرے طریقے سے اس کو سپرد خاک کیا گیا مگر راجہ بیربر کے مخالف لوگ جن میں ملہ صاحب شامل تھے وہ بادشاہ کے اس عمل تعصف پر بڑے ناراض اور خفہ تھے اور انہوں نے کہا کہ اس ہندو کا اس قدر کیوں رنجو افسوس کیا گیا ہے کیونکہ جو لوگ سلام سے محروم ہو گئے تھے ان کی خطائیں معاف ہو گئیں اور چونکہ بیربر کو تو ان کے آپس کے نفاق اور اختلافات نے ہلاک کیا اور وہ نفاق کی وجہ سے چند دنوں تک ساتھیوں کی نظروں سے دور رہا اور مسائب نے گرا رہا تو ہلاک ہونے کے بعد اس کا اس قدر رنج کیا گیا کہ کسی اور کا ایسا رنج نہ ہوا مگر افسوس کی بات ہے کہ راجہ بیربر کی لاش کو بھی گھاٹی سے نہ نکالا جا سکا اگر وہاں سے نکال لی جاتی تو اس کی ہندوں کی رسم کے مطابق آگ میں عزت کے ساتھ چلایا جا سکتا تھا پھر آپ ہی تسلی دیتے تھے خیر ساری چیزوں سے آزاد پاک اور الگ تھا نیز علم کی روشنی اس کو پاک کرنے کے لیے کافی تھی اور پاک کرنے کی تو اسے کوئی ضرورت یا حاجت نہ تھی کیونکہ وہ شریف اور نیک آدمی تھا لوگ جانتے تھے کہ راجہ بیربر بادشاہ کے لیے آٹھ پہر کا دل بہلاوا ہے اب جو بھی اکبر بادشاہ کے سامنے آتا اور وہ بادشاہ راجہ بیربر کی وجہ سے پریشان اور بے قرار دیکھتا تو بادشاہ کی دل تسلی کا اس کو احمق بنانے کے لیے مختلف قسم کی مصنوعی باتیں کر دیتے جن میں جاتری اور سنیاسی سر فہرس تھے ایک جاتری آیا اور اس نے کہا کہ میں جوالہ جی سے آیا ہوں اور راجہ بیربر جوگیوں کے غوال میں چلا جا رہا تھا کوئی آ کر خبر دیتا کہ میں نے اسے سنیاسیوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے بادشاہ اپنی بے قراری کے حالت میں سب کچھ سنتا اور اس کو سچ مان لیتا بادشاہ سلامت نے خود بیان دیا کہ راجہ بیربر علاقے دنیا سے الگ تھا وہ بڑا عزت والا شخص تھا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ وہ شکست کی شرمندگی کے وجہ سے فقیر ہو گیا ہوگا مگر احمق درباری اس بات کو اور ہوا دیتے اور اس پر ترہ ترہ کے حاشیے بھی لگاتے غرض یہ کہ ہر ایک شخص نے ہر وقت ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر بادشاہ کو بڑا ہی بے وقوف بنایا مگر وہ بھی بیٹھا سنتا رہتا تھا کسی کو کچھ نہ کہتا بہرحال لوگوں نے اکبر بادشاہ کو خوب احمق بنایا لاہور میں نت روز افواہیں پھیلاتے رہے آخر یہاں تک افواہ پھیلی کہ اکبر بادشاہ نے ایک آدمی کو کانگڑا بھیجا تاکہ راجہ بیربر کو وہاں سے تلاش کر کے لائے جائے تاکہ بادشاہ سلامت کی بے قراری اور بے چینی ختم ہو مگر گئے آدمی کا کہاں ملنا ممکن تھا وہ تو کسی جگہ پر بھی نہ مل سکا اس کی زندگی ڈھکوصلہ اور بادشاہ کا یقین ایسا مشہور ہوا کہ ہر جگہ پر یہ مشہور ہو گیا آئیں کہ راجہ بیربر یہاں تھا ایک برہمن اسے پہلے سے خوب جانتا تھا اس نے اس کے خد و خال پہچانے اور کہا کہ یہاں ضرور ہے مگر کہیں چھپا ہوا ہے اس سے بادشاہ سلامت نے فاری طور پر کروڑی کے نام فرمان جاری کیا اسی احمق نے ایک غریب مسافر کو اس کا ہمشکل سمجھ کر جو کہ مسافر تھا اور ہماقت سے یا ذرافت سے بیربر سمجھ کر پکڑ رکھا تھا اب جب فرمان پہنچا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو سمجھا کہ یہ بیربر نہیں ہے اگر اس کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ سلامت کے سامنے شرمندگی شاید سزا کے طور پر نوکری سے نکال دیا جاؤں تو اس نے قاسد کو تو واپس کر دیا اور مسافر کو مفت میں بے گناہ کو مار ڈالا اور اس نے بادشاہ سلامت کو خط لکھا کہ یہاں بیربر تو موجود تھا مگر قضاء سعادت نے قدم بوسی سے محروم رکھا یہ سن کر دربار میں راجہ بیربر کی ماتم پرسی دوبارہ شروع ہو گئی پھر اس کی موت کی تصدیق ہو گئی تھی اس لیے اس کی موت کی سوگواری شروع ہو گئی کروڑی اور نوکر کو وہاں سے اس جرم میں منگوائے گئے اور دریافت کیا کہ بادشاہ سلامت کو وقت پر اطلاع کیوں نہ دی کیا تم قائد میں تھے اس کو سزا دی گئی اور ہزاروں کے حساب سے اس کو جرمانہ کیا گیا جو کہ ادا ہونے پر رہا ہو گویا کہ راجہ بیربر اپنی علمی صفات کی وجہ سے ایک بڑا عجیب مسخرہ تھا اور اس کی ہلاکت بھی ایک مسخرہ پن میں ہی رہی مگر اس کی ہلاکت کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کو مفت میں مشکلات میں ڈالا گیا اور پریشان کیا جاتا رہا راجہ بیربر کا منصب تو اتنا آلہ نہ تھا صرف دو ہزار ہی اس کی تنخواہ تھی لیکن اس پر انعیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ مہینوں میں آتا ہو جاتے تھے راجہ بیربر صاحب السیفر قلم تھا یعنی وہ بڑی اہم قلمکار شخصیت کا مالک تھا وہ مراسلوں اور فرمانوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا بڑی شاندار تحریر میں فراوانی تراشتا تھا مثال کے طور پر راجہ بیربر نے عبد الرحیم خان خانان کے نام چھے صفحے کا طولانی فرمان جاری کیا تھا جو کہ اب الفضل کے دفتر میں موجود ہے اکبر بادشاہ اسے ایسا محرم راز سمجھتا تھا کہ کسی طرح کا پردانہ تھا اکبر بادشاہ اپنے آرام کے وقت حرم سرائے کے اندر بھی اسے بلا لیتا اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ اس کے چھٹکلوں کا یہی مناسب وقت ہوا کرتا تھا جبکہ بادشاہ سلامت اپنی خلوت گاہ خاص اور مقام بے تکلف میں ہوتا تھا گویا کہ راجہ بیربر کو اکبر نے اپنے مزاج اور پرتکلف مواقعے کے لیے رکھا ہوا تھا جب اس کی طبیعت میں اچاٹ پیدا ہو جاتی تو اس کو بلا کر اس سے مزہ کی باتیں سن کر طبیعت کو محزوز کرتا تھا اور دوبارہ کام کے لیے تازہ دم ہو کر کام میں لگ جاتا تھا گویا وہ بڑا ہی دل لگی کا دل دادا تھا اور اکبر بادشاہ کا چہیتا تھا ادھر ملہ صاحب راجہ بیربر کے سخت مخالف تھے اور وہ اس کو بہت برا کہا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ راجہ بیربر کو ملون کافر اور سگے بے دین بھی کہہ جاتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ راجہ بیربر اکبر بادشاہ کو اندویزم کی طرف مائل کرتا ہے اور بیربر دین الہی اکبر شاہی میں بھی داخل تھا اور اس کا مرید با اخلاص بھی تھا اور مراتب چہارگانہ کی منزلوں میں سب سے آگے دوڑے جاتا تھا راجہ بیربر ہنسی مزاک اور مزاہ میں اس پدر تیز تھا کہ وہ اسلام اور اسلام والوں کو بھی برا بھلا کہہ جاتا تھا اور ہر قسم کی مسلمانوں کے خلاف بات کرنے سے ناجہ چکتا تھا مگر مسلمان امیروں کو اس کی یہ چال نہایت بری لگتی تھی چنانچہ ایک دفعہ ایک دن شہباز خان کمبو چار ہزار منصب دار تھا جو کہ اکثر مہموں میں صفحہ سالار بھی ہوتا تھا اس کا نام شہر اللہ تھا اور لاہور کا باشندہ تھا اس نے ایک دفعہ موقع پا کر دربار خاص میں راجہ بیربر کو بہت برا بلا کہا جس کی وجہ سے راجہ بیربر کی طبیعت بھی اچارٹ ہو گئی اور اس کا اثر بادشاہ سلامت کی طبیعت پر بھی بہت ہو اور اس کی طبیعت بے لطف ہو گئی خود بھی راجہ بیربر کا طرفدار ہو گیا اس سے ظاہر ہوا کہ راجہ بیربر کا بادشاہ کو ہندوئزم کی طرف مائل کرنا اور مسلمان امیر سردار اور درباری اس عمل کو بہت برا کہتے تھے اس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے اس کے علاوہ بھی دوسرے مذہبی اختلافات تھے اگرچہ راجہ بیربر بہت ہنسی مزاک کا ذریعہ تھا مگر ہندو ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں اس کی کوئی قدر اور وقت نہ تھی بادشاہ اکبر نے ایک شہر رنڈیوں کے لیے آباد کیا جس کا نام شیطان پورا رکھا گیا تھا لیکن بادشاہ یہ معلوم کرتا تھا کہ کون لوگ وہاں جاتے ہیں اور عمرہ اور سردار کے لیے یہ سخت پابندیاں تھیں کہ اس شیطان پورا میں کوئی نہ جائے مگر جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو اس سے بڑے بڑے پھسل آتے ہیں یہی واقعہ راجہ بیربر کے ساتھ پیش آیا اس نے بھی اپنا دامن شیطان پور کی برائی سے ناپاک کر لیا یعنی وہ بھی وہاں چلا گیا اور لوگوں نے اسے دیکھ کر بادشاہ کے ہاں افشا کر دیا جس کو بادشاہ نے بہت برا منائے اس کی خبر راجہ بیربر کو دی گئی کہ لوگوں نے تمہاری شیطان پورا کی برائی کو بادشاہ سلامت کے سامنے افشا کر دیا ہے جس سے بادشاہ سلامت سخت تجھ پر خفا ہیں زندگی گزاروں گا اور دربار میں نہیں آوں گا اور جنگلوں میں رہوں گا بادشاہ سلامت کو جب راجہ بیربر کے خیالات کا علم ہوا تو بادشاہ کو ان کی جدائی کا شدت سے احساس ہوا وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا آخر اس نے راجہ بیربر کو دل جوئی اور خاترداری کے فرمان لکھے اور اس کو معاف کر کے واپس بلا لیا گیا جو اس کی قربت کی نشانی اور بادشاہ سلامت کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات کا نتیجہ تھا راجہ بیربر کے مرنے کے بعد یا اس کی جنگ میں ہلاکت کے بعد اکثر بادشاہ پر اس قدر بے خراری اور پریشانی کا عالم تاری ہوا کہ باقی تمام دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ بیربر بڑا ہی تجربیکار بہادر عالم اور مزاہ کا دل دادا تھا مگر اس سے بھی زیادہ تجربیکار بہادر سردار دلاور اس کے دربار میں موجود ہیں وہ اکثر اکبر بادشاہ کے سامنے ہی مرے تھے مگر اتنا کسی کا بھی غم نہ کیا گیا یہ کیا وجہ ہے کہ ان تمام میں سے کوئی بھی راجہ بیربر کے ہمبلہ نہ تھا اور ان کے صاحب کمال کوئی نہ تھا یہ بھی بات نامناسب نظر آتی ہے کہ ہر ایک اپنے کام کلام اور کرتب کا صاحب کمال ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے خاص موقع ہوتا ہے مثلا علامہ اور فقہہ کا جلسہ ہو علمی تحقیقاتیں ہوں شروع شائری ہو وہاں خمخہ فیضی اب الفضل شافت اللہ حکیم اب الفتح حکیم حمام یاد آ جائیں گے راجہ بیربر ایسی باکمال شخصیت کا مالک تھا کہ کچھ جانے خانہ جانے سمجھیں یا نہ سمجھیں دخل در معقولات کرنے کو موجود تھا مذاہب تقلیدی میں تو اعتراضوں کے زیر مشق بن جایا کرتا تھا کتاب اور سنت سے کچھ بحث نہ تھی کیا ہندو کیا مسلمان وہ تمام زیر تحقیقات تھے مگر مقام تاثف ہے کہ راجہ بیربر کے لیے اکبر بادشاہ نے کیا خدمات سرنجام دی جبکہ اس کے لیے اس نے جان تک قربان کر دی سنسکرت کے اشلوک تو درکنار بھاٹ کا ایک دھرا بھی ایسا نہیں جسے دلوں کی امانگ کسی خاص موقع پر دھرایا جا سکے اس کے اکثر لطیفے ہی تھے جو کہ مطرہ کے چوبوں اور مندروں مہتوں کی زبان پر عام ہیں جن کا وہ ورد کرتے رہتے ہیں مگر یہ تمام الفاظ قسم کے کام تھے ان سے پیٹ تو نہیں بھرتا گویا کہ اس نے اپنے مزہ پسندی اور لطائف کی ذرافت سے اکبر بادشاہ کو گویا اپنا غلام بنا رکھا تھا بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگلی دنیا میں بیربر راجہ تھا اور اکبر اس کا داز تھا اس کے لطائف کا یہ طریقہ عام تھا کہ وہ کروٹیں بدلتے بدلتے لطیفہ گھڑ لیتا جو کہ بڑھو بڑھوں کو ہسا لیتا اور اس کی تاریخ دانی اور علم مجلس کا گرہ قدر سرمایہ ہوتا تھا جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا مگر اس کے بہت کم لطیفے اور چھٹکلے یاد کے طور پر موجود پائے جاتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے شہنشاہ اکبر جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی اور اس کا اس قدر اہم درباری مزہ پسند مشیر اور جس کی علمیت اور علمی کمالات کی شہرت کا پورے ہندوستان میں توٹی بول رہا تھا اس کی تصانیف کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور نہ اس کا کوئی علمی سرمایہ ہی محفوظ کیا گیا یہ اس معاشرے کی حماقت کا واضح ثبوت نظر آتا ہے راجہ بیربر کے دو بیٹے تھے جن کے نام لالا رائے اور حرم رائے تھے بڑا بیٹا بھی حاضر دربار رہتا تھا مگر اس کے چھوٹے بیٹے کا یہ کام تھا کہ وہ دربار اور راجاؤں کی ملاقات وغیرہ میں خدمات سر انجام دیتا تھا راجہ بیربر نے ایک ہزار دس میں استفعہ دے دیا اور کہا کہ اب مہابلی اس کا استفعہ منظور کر لیا جس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ بیربر اپنی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے خوش نہ تھا مگر بادشاہ نے صرف اس کو عیاشی کی وجہ سے اس کی ترقی مناسب نہ سمجھی غرض راجہ بیربر اکبر بادشاہ سے فارغ ہو کر علاباد میں جا کر ولی اہد کی نوکری کر لی الفضل کہتے ہیں کہ تندخوی اور خودکامی سے فضول خرچ ہے اور تمنہ کو بڑھائے جاتا ہے پیش نہیں جاتی اماقت میں جا اور ادھر کا خیال باندھا اور وہ بات بھی بننا پڑی راجہ بیربر کی اگر تصویر کو غار سے دیکھا جائے تو وہ نہایت ہی بدی شکل کا نظر آئے گا مگر خدا کی قدرت اور شان کی تعریف کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا کہ اس نے اس بدے کو بدنما شکل کے مالک شخص کو اس قدر نہ سمجھا اور دانائی کیوں کرتا فرمائی جس کی وجہ سے وہ ہر ایک کے لیے مزہ اور تمام دنیا کے افراد اس کی ذہانت سمجھداری اور دانشمندی کے قائل اور مدہ سراتے اور اس سے ہر وقت خوش ہوتے تعریف و تحسین کرتے تو یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک بندے آدمی کو بھی زیرک بنایا راجہ بیربر کے اشار کا زخیرہ تو کسی نے محفوظ نہیں کیا شاید کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی ہوگی اگر اس کے لطائف اور مزہ کے نسخوں کا سرمایہ محفوظ کیا جاتا تو آج بھی دنیا جس طرح اس کی دیگر دانائی اور دانشمندی کے واقعات سے مستفید اور محفوظ ہوا کرتی ہے تو شاید اس کے دوڑے اور اشار سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے مگر اس کے اس سرمایے کو بادشاہ اکبر کا فرض تھا کہ وہ اس معاملے میں کسی اہم آدمی کو مقرر کرتا جو اس اہم کام کو راجہ بیربر کے تعاون سے کرتا مگر معلوم ہوتا ہے کہ اکبر بادشاہ بھی اس کو اپنے لطف و مزہ کے لیے استعمال کرتا رہا اس لیے اس نے بھی کوئی اہم کام سر انجام نہیں دیا بہرحال ان کے چند دوڑے یا اشار جو میسر ہوئے وہ کچھ یوں ہیں گھی میں غرق سواد میں میٹھا بن بیلن وہ بیلا ہے کہیں بیربل سنے اکبر یہ بھی ایک پہیلا ہے یہ اب حسن پر اپنے گھمنڈ کرتے ہیں کہ اپنے شیش محل ہی میں ڈنڈ کرتے ہیں کھلا کے مال پوئے ترترات موہن بھوگ گرو جی چیلوں کو اپنے بھنڈ کرتے ہیں شراب ان کو کہیں مت پلائیو انشا کہ وہ تو مست ہو مجلس کو بھنڈ کرتے ہیں ناظرین اگر لفظ رتن کی بات کی جائے تو اردو میں اس کے معنی ہیں قیمتی پتھر موتی لال یا نیلم کے جبکہ آنکھ کی پتلی کو بھی رتن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت قیمتی چیز کو بھی رتن کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ نو ایسے افراد تھے جن کا اکبر کے دربار میں بہت اونچا مقام تھا بیربر کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ ہے شیخ مبارک اللہ کا شیخ مبارک اللہ کے خاندان کا مدت تک وطن یمن کی سرزمین رہی شیخ پانچ پشت میں ان کے دادا تھے انہیں ابتدائی حال میں خلق سے وحشت ہوئی تو انہوں نے گھر اور گھرانے کو چھوڑ کر غربت اختیار کر لی علم و عمل کو رفاقت میں لیا یعنی انہوں نے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اختیار کیا اور نوی صدی میں علاقہ سندھ کے قصبے ریل میں جا کر وہاں گوشہ نشین ہو گئے اور حق پرستان حقیقت کیش سے دوستی کا پیوند لگا کر خانداری اختیار کر لی ریل ایک دلچسپ آبادی علاقے سیوستان میں ہے اور شیخ موسیٰ اگرچہ جنگل سے شہر میں آ کر آباد ہوئے تھے مگر دنیا کے تعلقات میں نہ پھن سکے کیونکہ وہ آگاہی کے سجادہ تھے اور بے دل زندگی کو نقش بھو قلوموں کی اصلاح میں صرف کرتے وہ صاحب اولاد تھے ان کے بیٹے اور پوتے بھی تھے وہ بھی انہی کے عمل درامت کو آئین سمجھتے تھے دسوی صدی کے شروع میں شیخ فقر کو یہ خیال بنا کہ ہند کے اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ سے بھی شرف ملاقات حاصل کر کے فیضیاب ہوا جائے اور عرب کی سیر کر کے اپنے بزرگوں کی نسل سے ملاقات کریں تو وہ اپنے کئی رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ ہند میں آئے جب وہ ناغور میں پہنچے تو وہاں انہوں نے کئی بزرگوں سے شرف ملاقات حاصل کیا اور ان کے فیضیاب ہوئے تو ان بزرگوں نے ان کو شیری صعوبتوں میں پڑھنے سے روک دیا جس کی وجہ سے انہوں نے اسی جگہ ناغور میں سکونت اختیار کر لی اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرنے لگے ان کی بہت سی اولاد فوت ہوئی مگر قضاء الہی سے دار البقا کو صدار گئی نو سو گیارہ ہجری میں شیخ مبارک نے اس دان فانی میں قدم رکھا ان کا نام مبارک اللہ رکھا گیا جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی مبارک کرے چار سال کی عمر میں بزرگوں کے قوت تاثیر سے عقل و آگاہی میں اضافہ ہوا شروع نو سال کی عمر میں سرمایہ کمال تک پہنچ گیا اور چودہ برس کی عمر میں علوم رسمی میں مہارت حاصل کر لی اور ایک علم میں ایک ایک مطن یاد کر لیا انایت ایزدی ان کے قافلہ سالار تھے بہت سے بزرگوں کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے اور ان سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے مگر مبارک اللہ شیخ اتن کے پاس زیادہ آمد و رفت رکھتے ان کی تعلیم سے دل کی پیاس اور زیادہ ہوتی شیخ اتن ترک نیاد تھے ایک سو بیس برس کی انہوں نے عمر پائی انہوں نے سکندر لودھی کے زمانے میں ناغور کو وطن اختیار کیا اور شیخ سالار ناغوری سے خداشناسی کی آنکھیں روشن کی ایران اور توران اور دور دور کے ملکوں سے عقل و آگاہی کا سرمایہ حاصل کرتے تھے جو کہ مایاناز عمل تھا اس عرصے میں شیخ خضر کو پھر سندھ کا خیال آیا کہ چند رشتے دار وہاں ہیں انہیں جا کر لے آئیں مگر یہ سفر ان کا آخرت کا سفر شمار ہوا جس کی وجہ تو قضاء الہی مگر وہاں ظاہری طور پر ناغور میں سخت کہت پڑا اور کہت کے ساتھ ہی وبا بھی پھوٹ پڑی اس وبا کے عالم میں آدمی کو آدمی نظر نہ آتا تھا اور لوگ اپنے گھر خالی کر کے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے بڑی آفت میں شیخ مبارک اور ان کی والدہ زندہ بچ گئے اور باقی سب خانہ افراد فات ہو گئے تھے مگر اس حالت میں بھی شیخ مبارک کے دل میں تحصیل علم اور جہانگردی کا شاق جوش مار رہا تھا مگر ان کی والدہ مانے تھی اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہ دیتی تھی اور والدہ کی اجازت کے بغیر جانا ان کے لیے مناسب نہ تھا اور نہ وہ اس قدر خودسر اور گستاخ تھے بلکہ وہ والدہ کے بڑے ہی تابع فرمان بیٹے تھے اس لیے وہیں انہوں نے قیام رکھا اور والدہ کی خدمت میں کرتے رہے اور اسی جگہ پر قیام کر کے علم کے حصول اور قصب فنون نہایت محنت اور کوششوں کو بروے کارلاتے ہوئے کرتے رہے فن تاریخ اور عام حالات سے ایسی آگاہی حاصل کی جس کی بدالت دنیا میں شہرت پائی اور چند دنوں کے بعد خاجہ عبداللہ احرار کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ ان دنوں حقیقت کی تلاش میں سیاہی کرتے ہوئے ہندوستان میں آنے کلے تھے ان سے تلاشِ الہی کا رشتہ معلوم کیا اور ان سے فیضِ مانوی حاصل کیا اسی دوران میں والدہ فوت ہو گئی تو والدہ کی وفات سے شیخ مبارک کی حالت بڑی ہی پریشان ہو گئی اور اس پر ایک قسم کی وحشت ستاری ہو گئی تو اس وقت اس سے دریائے اسود کا رخش تیار کر لیا ان کا ارادہ تھا کہ قرعہ عرض کا سفر کیا جائے اور ہر باکمال آدمی سے ملاقات کر کے اس سے فیضِ کمال حاصل کیا جائے جب احمد آباد گجرات میں ڈیرے لگائے تو چونکہ گجرات شہر اپنی شہرت کے لحاظ سے اہلِ کمال لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور ان کی شہرت دور دور تک پہل چکی تھی اور اس کے پاس علم و فضل کا ہر قسم کا کمال تھا وہاں حضرت سید احمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ تھی جس سے لوگ جوک در جوک فیضیاب ہوتے تھے اور ان کے ہموطن بھی تھے موسیقی